بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہے آٹھ مارڈ دو آزار تیس اور ہم آئے ہوئے اسلام آباد فروٹ منڈی میں اور دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد فروٹ منڈی میں مختلف فروٹس کا کیا ریٹ چلیں ہول سیر یہ تمام تر فروٹ منڈی ہیں جو آپ کو نظر آرہی ہے ایر گر اور یہاں پہ کافی رش ہے آج اور سامنے سٹابری کا لوگ بہت پوچھتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں سامنے سٹابری کیا ریٹ چلیں کیونکہ سامنے جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ سٹابری کا ہے یہاں پر سٹابری اور چیکو پاپیتا وغیرہ ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس سیٹ پہ سیب ہوتا ہے یہ آپ سامنے سٹابری دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنی فریش بہترین کوالیٹی کی سٹابری ہیں ساڑھے تین سو روپے پر کیجی دے رہے ہیں ہول سیل میں یہاں پر میں آپ لوگ دیکھاتے جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پہ سٹابری سٹابری ہوگا کافی رش ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ریٹ چلیں کیا ریٹ ہے آج سٹابری یہ بھی ساڑھے تین سو روپے پر کیجی دے رہے یہ ٹوگری پوری لینی ہوگی آپ لوگوں نے یہ بھی تونے نارمل کولٹیک ہے یہ تین سو چاڑی سو روپے پر کیجی دے رہے یہ تین سو روپے پر کیجی دے رہے یہ دیکھ رہے تونہ نشان ہے اس کے اوپر سٹابری ہیں سارے ماں پر MGہ رہی ہے سٹابری کے اور یہ کافی شور بھی ہے آہ میں بھی آپ کو میرا آواز جو ہے نا واضح طور پر آپ لوگ نہیں سن پا رہے کیونکہ کافی شور ہے مجھے ایسے لگ رہے باقی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتانے یعنی جو نارمل کوالیٹی کی سٹابری ہے جس طرح میں پوچھ رہا ہوں جگہ جگہ پر دو سو اسی سے لے کر تقریباً تین سو بیس تک ہے جو اچھی کوالیٹی کی آہ سپیشل سٹابری ہے وہ ساڑھے تین سو رپے پر کے جی اہام پہ مل رہے ہیں ہول سیل میں اور دو سو پچاس کبھی ہیں آہ جو بلکل چوٹے سائز کی ہوتی ہیں اب آپ لوگ کو آگے لے کی چلتا ہوں آہ باقی سبزی فروٹ بند کے آہ دکھا دیتا ہوں کہ باقی چیزوں کے کیا ریڈ چلے فروٹس کے اچھا آج ہی صاحب کے پاس چھیکو پڑا ہوئے اور پچیس سو رپے ریڈ بتا رہے پیٹی کا اور وزن تقریباً بتا رہے سولہ کلو سافی ہے چوبیس سو روپے نا اس کا اچھا یہ چوبیس سو روپے بتا رہے ہیں وزن کتنا ہوگا تقریباً یارہ بارہ کلو ہے کراچی آہ سندھ سے آتا ہے یہ بھی چوبیس بچیس سو روپے بتا رہے ہیں اس طرح میں نے آپ لوگ کو بتا ہے آپ پر پاپیتا اور چکو آہ ہوتا ہے ابھی آگے بھی چلتے ہیں سیب کے حوالے سے بات کرتے ہیں باقی فروٹس کے حوالے سے بھی پاکستانی سفید سیب جو ہے یہ آہ کیا ریٹ ہے یہ والی پیٹی ساڑھے اٹھارہ سو کا یہ اکیس سو روپے کا ہے یہ دونوں اکیس سو کا اور ایک پیٹی اکیس سو کا مطلب دونوں ایک ہی قسم کا ہے یہ والی اٹھارہ سو کا وزن کتنا ہوگا پندرہ کلو ہوگا پیٹی سبید یا پیٹی کے بغیر اچھا پیٹی بغیر پیٹی کے بغیر اچھا گنڈیریوں کے بھی اقسام ہوتا ہے جس طرح کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے جو یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں یہ تقریبا ساڑھے پانسو پانسو روپے کا جس میں چھے سو کا بھی ہوتا ہے آہ جو دوسرا گھرنا ہوتا ہے یہ بھی ساڑھے پانسو اور پانسو روپے کا دے رہے سو ایک سو دس روپے کلو اس میں چار سو والے بھی ہیں جو اسی روپے کلو ہیں میں آپ لوگ کو بتاتا جاؤں کہ یہاں پہ ہر سٹالز پہ الگ الگ ریٹ ہوتا ہے اور کیونکہ کوالیٹی بھی جو ہیں کسی کے پاس الگ الگ کوالیٹی ہوتی ہیں تو اس لئے ریٹ میں بھی فرق ہوتا ہے اچھا جناب یہ وزن کتنا ہے اس کا پاندرہ کے جی ہے پچی سو روپے کے یہ کہاں سے آتے ہیں جی پنجاب شرک پور سے اچھا جی اچھا جی اچھا اور یہ سارا ایک ہی چیزیں مختلف مارکے پڑے ہوئے یہ والے کیا ریٹ ہے یہ بھی پچی سو ہے اس کا کتنا وزن اٹھارہ اچھا اور یہ والا یہ بھی پنڈرہ کیج یہ بھی پچی سو کا ہے یہ ترہیسو رپے کے اچھا جناب یہ کیا ریٹ ہے یہ کنوں چودہ سو روپے کا اس میں کتنے دانے اٹھالیز لانے اور اس کے ساتھ جو پڑے ہوئے یہ ایک چیزیں یہ بھی اٹھالی ہے یہ کیا ریٹ ہے یہ بھی چودہ سو کا ہے اچھا جی اچھا اور یہ والا کیا ریٹ ہے یہ یہ ایک ہزار کیا ہے یہ کتنے دانے اسی دانے اور یہ پیٹی والا تالیس دانی ہے نا اور یہ سیاہ مالٹا کالا مالٹا یہ کیا ریٹ ہے بارہ سو روپے کے یہ کتنے دانے اسی دانے بیر یہ گول والا جو ہیں یہ پانچ سو روپے کا پانچ کلو ہیں اور ساتھ یہ یہ والا بیر جو پڑا ہوئے تھوڑا لمبودرہ سائد یہ جو دے رہا ہے اس وقت تو چھ سو روپے کا پانچ کلو ایک سو بیس روپے کیلو بائی سو روپے یہ ہے وزن کتنا ہے چودہ پندرہ کلو اچھا ایرانی سے بٹھائی سو روپے کی جالی ہیں اور وزن کتنا ہے دس کلو دس کلو اور یہ کتنے دانے یہ کنوں چھتیز دانے یہ کیا ریٹ ہے بارہ سو روپے کا یہ بھی چتیز دانے یہ اٹھاری سے یہ کیا ریٹ ہے چھوڑہ سو روپے کا اور یہ کتنے دانے چھپن دانے اور یہ ایک ہی ریٹ ہے اچھا جی چھپن اٹھاری دونوں کے ایک ہی ریٹ ہے اچھا یہ شکر کتنے دانے یہ سو دانے کیا ریٹ ہے اس کا ستارہ سو روپے کا اچھا اور گریپ روٹ اٹھارہ دانے ساڑھے ساتھ سو روپے کا اچھا جی کالا کلو سیب ہیں یہ یہاں پہ یہ ایک دو نائی کی چیز ہے نا آپ نے دیری کیا ہے یہ امری ریٹ ہے یہ یہ کیا ریٹ ہے امری ہے یہ لگا ہے آپ کو ساڑھے چھے سو روپے کا پانچ ساڑھے چیسو کا پانچ سو روپے یہ پیٹی کتنے کی ہے پیٹی یہ ساڑھے پچی سو روپے کی ہے کالا کلو سیب وزن کتن ہوگا تقریب پندرہ کل ہوگا پندرہ کلو یہ والا خربوزہ تین ہزار روپے کی پیٹی ہے جس کا وزن تقریباً پندرہ کلو ہی ہے چودہ پندرہ کلو یہ والا تھوڑا اس سے بہتر ہیں یہ پینتیس سو روپے کی پیٹی ہے وہی وزن ہے اچھا ہے ایرانی کیوی چھے دانے جو ہیں اس کا ریٹ تین ہزار روپے نا تین ہزار روپے بتا رہے اور انار کا کیا ریٹ ہے انار کا چار ہزار دو سو روپے وزن کتنا ہوگا تقریباً بارہ کلو یہ امروت کا سیکشن ہے جہاں پر امروت کی بولی ہوتی ہیں ابھی آپ لوگوں میں آگے لے کے چلتا ہوں جہاں پر کیلے اور انار کیوی اور انگور کی بولی ہوتی ہیں وہاں پر آپ لوگوں کو لے کے چلتا ہوں بائی صاحب یہ بہت بڑی منڈی ہے میدانی لحاظ سے بھی اور اگر دیکھا جائے تو کروباری لحاظ سے بھی کروباری لحاظ سے تو بہت بڑی منڈی ہے آپ تصور ہی نہیں کر سکے کہ ڈیلی بیس پہ ہاں پہ کتنے ٹریڈنگ ہوتی ہیں یہ سامنے دیکھ رہے ڈالر سے بڑے ہوئے یہ کنٹینر کڑے ہیں یہ ایران سے انگور اور انار لے کے آتے ہیں کیوی جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے ڈالر ضائع کرنے والی بات ہے اچھے یہ ٹافی انگور ایرانی آٹھ سو روپے کا پانچ کلو وزن اچھا یہ انڈین انگور ہیں اور چھے ہزار روپے بتایا چھے ہزار روپے کا ہے جس کا وزن دس کلو ہی ہے سندرہانی انگور جو دبائی کی راستے یہاں پر آتے ہیں پاکستان جی سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیلے کے بولی شروع ہے اس وقت تو کیلے کے یہاں پہ دو سیکشن ہے ایک اندرونی سیکشن ہے جہاں پر شیٹ کے اندر بولی ہوتی ہے کہ یہاں پر ہوتی ہے اوپن سسٹم میں ابھی بولی چل رہی ہے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ سامنے لوگر کا بولی چل رہی ہے اٹھارہ سو روپے تک تقریباً دس بارہ آٹھ درجن تک ہوں گے یا دس درجن آٹھ بارہ اس طرح ہوں گے مجھے اندازہ نہیں ہے آپ کے سامنے لوگر یہ پہلے بولی اوپر سے شروع ہوتی ہے پھر نیچے آتی ہے پھر اس کے بعد اوپر جاتی ہے ابھی دیکھ رہے ہیں دوزار سے شروع تھی ساڑھے یارہ تک آ گئی ابھی ساڑھے یارہ اس نے کنفارم پر یارہ تک آ گئی ایک ہزار روپے جو ہے نا اس میں بولی کرب بولی ہے ایک ہزار پچاس روپے پہ سامنے لوگر بک گیا دوسرے ٹرک پہ سستے بک رہے چھے سو ساڑھے چھے سو سات سو روپے کے بک رہے لوگر موسیقی